میں ایک ترٹیل آتا ہوں منڈی سے وہ زور تک دکھ جاتی ہے شام تو میں بچوں کی تازہ روٹی لے کر جاتا ہوں آٹھ کسی ظالم نے میرے بچوں کا رزق مجھ سے چھین دیا جب اتنی سطح سے ظلم شروع ہو چکا ہو تو حکمرانوں کا بدلنے سے کیا ہوگا میرے اللہ کا نظام جب پکڑ کا چلتا ہے تو کسی ایک طبقے کے گناہوں سے نہیں چلتا ہے جب عمومی طور پر نافرمانی کی سجا ہوتی ہے سب اللہ غوث کر ناراض ہو کر جھٹکے دیتا ہے ایک ایک کافر اس کو اپنوں پر کیاست مت کریں جن کا قانون اور ہمارا اور ہے میرے رب کا فرمان ہے ذرہم یقودو ویلعادو ذرنی ومن صلقتو وحیدہ ذرنی والمکذبین علی نعمت ومحلہم صلیلہ یہ ذر 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 قرآن میں آیا ہے اللہ کیا رہا ہے اے میرے ہمیں ان کو چھوڑ دو میں نے انہیں موت سب چھوٹی گئی ہے کچھ نہ دو ناچنے دو کودنے دو پینے دو بدماشی کرنے دو فہاشی کرنے دو زنا کریں شراب کیے جھوٹ بولیں جو مرضی کریں انہیں کرنے دو انہیں میرے پاس آنے دو یا میرے پاس آئیں گے تو میرے معاملہ چلے گا لیکن ہم نارے ساتھ یہ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ میرے لگت میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا نہیں دوں گا بڑا آف کا جہنم کا سافت تم توبہ کرو تم لوٹ کے آؤ تم واپس آؤ تم میرے بھائیوں ہم مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں گھن بھی پس رہا ہے دانہ بھی پس رہا ہے اور یہ اس وقت تک کچھ چلے گی جب تک ہمارا وقت اللہ کی طرف نہیں ہوتا ابھی تو دعا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بھستی کو جس کے آنسوں نے اور جس کی آنسوں نے جس کے نالوں نے جس کی فریادوں نے جس کی تڑکوں نے اللہ کے عذاب کے دروازے بند کروا دیئے اور اس نے اللہ کے عذاب کو دھکا دے دیا میری اور اللہ کی کیا رشتے داری ہے بنو اسرائیل مچھلی کھائیں اور اللہ ان کو بنگر بنا دے اور یہاں شہاب کی بھٹی گجرنوالا میں سیار ہو اور گجرنوالا ہی میں تقسیم ہو اور اسے میں بیٹھی جائے سکھ میرا اللہ بندر نہ بنائے پیسے دے کر کسی کا بیٹا فتل کروا دیا جائے اور اللہ صلی اللہ اسے بندر نہ بنائے باپ کا جریبان پکڑ کے پھار دے اور ماں کو کہے بکواس نہ کر اور بیٹھ کے سود کا نظام چلائے اور پیسے لے کر قاتل کو چھوڑ دے اور میرا اللہ کچھ نہ کہے اس کو دعا دو اس کو دعا دو وہ کملی والا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی مہینے آیا تھا اسی مہینے گیا تھا اسی مہینے میں آیا تھا اسی مہینے میں باپس ہوا تھا اللہ تعالی نے نبی کا نام نہیں آتا کس نبی کا دور تھا امت بنی اسرائیل ہے موسیٰ علیہ السلام کے امت انہوں نے ہفتے کو مشریف پکڑی اللہ نے کہا نہ کھاؤ نبی نے کہا بھئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا رہے مچھلی کسی کی ملک نہیں اور مچھلی حالال زبا بھی نہیں کرنے کی ضرورت اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں کھاؤ اللہ نے امتحان لیا ہفتے کو دریاں بھر جاتا تھا مشریوں سے پچھے دن غائب صرف شوافوں دن بھر جاتا پچھے دن غائب تم کمبختوں نے کیا جیا کنڈیاں ڈال دیں ہفتے کو پکڑی اتوار کو نکال کے کھاؤ دیں ہفتے کو ڈال اتوار کو نکال کے کھاؤ دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ان سے کہو یہ میرے ساتھ یہ دھوکہ نہ کریں انہوں نے کہا ہم کو ہفتے کو کھاتے ہیں ہم کو اتوار کو کھاتے ہیں ایک رات انسان سے دوسری رات بندر تھے صبح اٹھے تو بندر تھے مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے مان باپ کو زلیل کرنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے شراب پینا زنا کرنا جھوٹ بولنا فتل کرنا انصاف کو دیس دینا دور نماز کا چھوڑ دینا روزے کا چھوڑ دینا سوٹ کا نظام چلانا مان باپ کی نافرمانی ایسی بلا ہے کہ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مت کب آئے گی آپ نے کہا میرے اللہ کو بتا ہے تو کوئی نشانی تو بتائیں کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو کیا مت آ جائے گی ہاں میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی میں اس کا ایسا ناثر بن تھا کہ میں حصہ کی نماز کے لئے مسلح پر ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا تھا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کچھ میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی امم جائیں میں نماز پھر پڑھوں گا یا ماں کی پتار پر دو جہان کا سردار فرض نماز چھوڑنے کی بات بتا رہا ہو وہی ماں جب گجرہ مالک ہر محلے میں ضلیل ہو رہی ہو تو میرے رب کی رحمت کے در کب کھلیں گے کہاں سے کھلیں گے یہ تو بھی عذاب کے در بند ہیں کہ یہی ربیل اول تھا وہی پیر کا دن تھا مہینہ جون کا تھا تاریخ سے تھی دوطہر جرم ہو چکی تھی اور جبرائیل غمدین مغموم اندر آیا اور آفے کھڑا ہوا آپ نے دیکھا آچھے رہا بدلہ ہوا ہے کہ جبرائیل کیا ہوا کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت شاتا ہے آپ نے کہا اجازت ہے اس کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی ہے یہ فرشتہ کچھ دن آیا پھر کبھی نہیں آیا ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذن میں لگا ہے یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا پوچھ کے جانا ایمینہ اندر وار جانا پہلے کچھ ہی تو مڑ جانا پوچھ کے جانا اور یا رسول اللہ یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا مجھ سے کون پوچھے گا آپ سے کون پوچھے گا یہ صرف ایک ہستی ہے جس سے پوچھا گیا نہ آئندہ کہیں پوچھا جائے نہ پہلے پوچھا گیا میرے نبی نے کہا اگر میں اجازت دوں تو میری جان بھی نکار دوں کہا یا رسول اللہ آپ کی بنی کار دوں میں تو غلام ہوں عمر تو اللہ کا چلتا ہے تو آپ نے جبریل کو دیکھا کی صلاح ہے جاؤں کے رہ جاؤں کی صلاح ہے تو جبریل نے ارس کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے اوپر جھنڈیاں لگ گئی ہیں تو میں ہمیں گلتے گا اتنے جھنڈیاں لگ گئی ہیں اوپر سیاری مکمل ہے نیچے آپ کا فیصلہ ہے سنو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے یہ جواب اللہ کے دو کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرتا ہے جبریل واپس اسرائیل کھڑا ہوا ہے جواب آیاں یا رسول اللہ اب شر مبارک ہو یا رسول اللہ اللہ قلعہ فرما رہے ہیں لہا نفضلہم باہدت ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے میرے رب کی عزت کی قسم اور محمد مصطفیٰ کے فقدس کی قسم اگر 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 یہ دعا اس وقت میرا نبی نام مانتا اور یہ سوال اپنے رب کے سامنے نہ اٹھاتا تو آج میں بھی بندر ہنزیر تھا آپ بھی بندر ہنزیر تھے اور کوئی خال خال نظر آتا چلتا ہوا انسان ورنہ انسانوں سے چوپائی میں بدلتے اور چوپائی سے ہم تہے خواب جا چکے ہوتے اس کو دعا دو جو اتنا ہویا ہے کسی نبی کے آنسوں پوچھنے کے لیے جبریل نہیں آیا کسی نبی کی تسلی کے لیے جبریل نہیں آیا ہے نہ کتاب آئی ہے یہ واحد نبی ہے جن کے رونے پر میرے رب کا قرآن بے اترا اللہ کے جبریل بے اترا اتنا نہ روکے روتے روتے تو سکم ہو جائے یہ کیوں رو رہے تھے ابو بگر کے لیے عمر کے لیے عثمان کے لیے علی کے لیے صلحہ زبیر کے لیے حسن حسین کے لیے ساتمہ اور زینب کے لیے ان سب کی جنت کی بشارت اللہ نے دنیا میں دے دی اے میرے نبی میرا وعدہ ہے میں تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا گھر والوں کے لیے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں فاطمہ میری بیٹی جنت کی اور کیوں کی سردار ہے علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا جار میرے گھر کے سامنے ہے تو ہون کیوں روئی رم دینا اب رونا کس بات کا ہے آنے والوں کے لیے رونا ہے کہ میرا نبی دیکھ رہا تھا یہ میرا کلمہ تو پڑیں گے پر میری نئی مانیں گے ہمارے لیے روئے ہیں ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ پہلے صحابہ ملنے ہائے پاکہ ان کو دیکھ کے روئے کہا کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے اور میں تمہیں اللہ کا سفرد کرتا ہوں اللہ تمہارا سافی ہوگا اللہ تمہارا مددگار ہوگا تو عبداللہ بن مسلود نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو گسل کون دے گا کہ میرے اہلِ بیعت دیں گے کہا آپ کو دفن کون دے گا کہ میرے اہلِ بیعت دیں گے کہا آپ کو دفن کون کرے گا کہ میرے اہلِ بیعت آپ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا جنازہ نہیں پڑھا گیا جنازہ نہیں پڑھا گیا جیسے ہمارے ہاں جنازہ پڑھا جاتا ہے تو پھر ایک ہوا یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا کیا تم مجھے نہلا کہ سب باہر چلے جانا سب سے پہلے میرا رم میرا جنازہ پڑھے گا سب سے طرح میرا اللہ میرا جنازہ پڑھ پھر میرے دوست زبریل آئے گا نیکین آئے گا ملگ العزرائیل آئے گا اور اسرافیل آئے گا اور ارش کے فرش سے میرا جنازہ پڑھیں گے پھر ساتھوں آتمان کے فرش سے میرا جنازہ پڑھیں گے پھر تم باری پاری کمرے میں آنا اور میرے لئے دعا کر کے مکلتے رہنا پھر اس کے بعد عورتیں ہیں گی پھر بچی ہیں گے پھر غلام آئیں گے اور میرے لئے تم کھڑے ہو کر دعا کرتے رہنا اور نکلتے جانا اس لئے تین ایر کو دوپہر کا وقت انتقال ہوا اور دودھ منگل کی رات کو جا کر آپ کی تدخیر عمل میں آئی کہ یہ اتنا لمبا کام تھا کہ دس بارہ آدمی سے زیادہ وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی تو جس حسیٰ کا یہ اعلان ہو کہ میرے اٹھنے کے بعد میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے گا ان کو کیا ضرورت تھی ہمارے لئے رونے دھونے کی جب موت انتقال میں پانچ دن باقی رہ گئے تو آپ نے کہا مجھو غسل دو مجھو غسل دو سات پونوں کا پانی لائے گیا اور آپ کو غسل دیا گیا تو حضرت امہ آئیشہ کے گھر میں آپ سے ان کے سینے پر سا رکھے ہوئے آپ کا انتقال ہوا ہے اور یہ وہ قاتون ہے جس کے سینے پر میرے نبی نے جان دی اور جس کے گھر کو میرے رب نے ان کا روضہ بنایا ان کی مرکت بنایا اور جہاں ستر ہزار پرشتہ صبح آتا ہے اور شام تک ضرور سلام پڑھتا ہے اور شام کو ستر ہزار آتا ہے اور پہلے کرے جاتے ہیں اور اس صبح تک ضرور سلام پڑھتے ہیں پھر آپ نے کہا مجھے نہلاؤ تو حضرت امہ آئیشہ کے پاس کوئی طب نہیں تھا تو امہ حفظہ کے طب منگوائے گیا صحابتوں کا پانی کٹھا کر کے آپ کو نہلائے گیا تو کچھ آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے پٹی باندی سر پر اور حضرت عباس کے سہارے سے آپ چلتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا لوگو میرے جانے کا بقت چھڑی با چکا ہے میں نے کسی سے زیادت کی خود تک بدلہ لے وکیل صاحبان جرد صاحبان ذرا ہوش سے کلم چلے ذرا ہوش سے کلم چلے معصوم معصوموں کا سربا اور اللہ کا محبوب ترین کیا کہہ رہا ہے میں نے کسی کی جان پر جاتی کی ہو مال پر جاتی کی ہو عزت آبرو پر جاتی کی ہو میں حاضر ہوں مجھ سے یہیں بدلہ لے لو آخرت میں میرے شلاف دعوانہ دائر کھڑا جور صحابہ روتے روتے گر گے صفوں پر پھر آپ نے نماز پڑھائی نماز کے بعد پھر نمبر پر آئے کہا میں پھر کہہ رہا ہوں مجھ سے یہاں بدلہ لینا ہے لے لو آگے نا میرے شلاف دعوانہ کرنا تو ایک سکھ چھڑا ہوا یا رسول اللہ آپ نے میرے تین درم دینے ہیں تین درم تو آپ نے فرمایا مجھے یاد نہیں ہے بتا دو کس سلسلے میں تھے کہ یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا تو آپ سے مانگا تھا آپ کے پاس کھے نہیں تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تم دے دو تو میں تمہیں ادا کر دوں گنا بس وہ میرے تین درم ہیں تو آپ نے حضر کا باپ کے بیٹے فضل دینا بات سے کہا فضل یہ میرا کرزہ تیرے زن میں تو ادا کر دینا حقوق کا معاملہ اتنا سنگین ہے اور اتنا صفت ہے تو اس وقت یہ بکاہ تھی کہ میرے پاس کیا ہوگا تو اللہ نے کہا سواب دوں گا اگر یہ دعا نہ ہوتی تو یہاں پتھر بھی برستے یہاں بیجلیاں بھی پونڈتی یہاں سائٹہ بھی کڑکتی یہاں آسمان بھی ٹوٹتا یہاں زمین بھی پھٹتی یہاں پانی بھی پاگل ہوتے یہاں ہوائیں بھی بے لگام ہوتیں یہاں پرشتوں کے کوڑے بھی برستے اس کملی والے کو دعا دو جو جا کے ہوئے اپنی اولاد کو تقدیر کے سفر کر دیا کہ نیزوں پہ چڑھتے ہیں تو چڑھ جائیں ان کے خون بیتے ہیں تو بیہ جائیں لیکن امت کے لئے دعا مانگی ہے میری امت کے ساتھ کیا کرو تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں ایک مسئلہ وہ بھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی میرا اور آپ کا مسئلہ ہے ہمارے زندگی کے میں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن میں صرف آج اس موضوع پر بات کرنا ہوں کہ ہمیں اپنی آثرت کے لئے بھی کچھ کرنا ہے صبح سے شام تک ہم دنیا کے مسائل میں الجل میں ہیں لیکن کچھ وقت نکال کر یہ بھی سوچا جائے یہ بھی سوچا جائے کہ یہ بھی میرا ہی مسئلہ ہے یہ بھی میرا ہی مسئلہ ہے جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو کم میری بیوی میری اولاد میری ماں میرے باپ مجھے بچانے کے لئے آئے گا سُلُّ نَفْسِ بِمَا قَسَبَتْ رَحِينَةٌ إِلَّا اَسْصَابَ الْيَمِينَ میں تو اپنی عمل کی پیداس میں پکڑا ہوں تو اللہ اس وقت ہم سے روٹھا ہوا ہے اس کو راضی کرنے کے لئے ایک توبہ کی ضرورت ہے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ زندگی کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے ہم میں سے ایک ایک فرد کی برائی سفینے کے ڈوبنے کا سبب ہے اور ایک ایک فرد کی اچھائی سفینے کے کنارے لگ جانے کا سبب ہے قوموں کے ڈوبنے میں افراد مجرم نہیں ہوتے قوموں کے ڈوبنے میں اکثریت مجرم ہوتی ہے قوموں کے زوال میں صرف بابشاہ حکمران اور مالدار مجرم نہیں ہوتے قوموں کے زوال میں فقیر بھی مجرم ہوتا ہے مالدار بھی مجرم ہوتا ہے حوام بھی مجرم ہوتے ہیں حکمران بھی مجرم ہوتے ہیں سب میرے اللہ کا نظام چلتا ہے اور انہیں ذلت کی پستیوں میں اللہ تعالیٰ دھکیل دیتا ہے یہ دنیا نظام کائنات اصواب کے ساہت چلتا ہے جو قومیں اپنی ان اصولوں کو بھلا دیں گے اللہ تعالیٰ نے مٹا جائے گا یہ تو شکر ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں ورنہ ہمیں ایسے مٹایا جاتا جیسے پہنی قوموں کو مٹایا تھا پتھر مار پہ ہواوں سے اڑا دیا پانی اتن میں بھا دیا آب سے جلا دیا بندر بنا دیا فنزیر بنا دیا کھڑوں کھڑوں کو پتھر بنا دیا کتنے واقعات قرآن بھی بتاتا ہے حدیث بھی بتاتی ہے تاریخ بھی بتاتی ہے جو میں آبائیوں کے صدود میں یہ ایک صدا لے کر آیا ہوں کہ اپنے دنیا کے مسائل کے ساتھ اپنی آخرت کا مسئلہ سرے پیرس پلائیں اپنی ترجیحات کو بدلیں اپنی آخرت کو آگے رکھیں دنیا کو پیشے رکھیں تو ہماری دنیا بھی بنے گی ہماری عقبہ بھی بنے گی ہمارا یہ جہان بھی بنے گا وہ جہان بھی بنے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاس طریقہ لے کر آئے جس کو اپنانے سے یہ اور وہ دونوں جہان بنتے ہیں تین سو چاٹھ پتھر کے بجالی لوگ تھے ایسا اللہ کو راضی کیا کچھ کے محبوب کی غلامی ایسی کر کے دکھائی کہ اللہ نے رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دے دیا مجھے نہیں پتا میری استطریر کو اللہ قبول کرے گا یا رج کر دے گا آپ کو نہیں پتا آپ کا انہیں تو ٹوٹل دین کے لیے کوئی اتنے نہ کوئی فائل کا مسئلہ نہ کوئی شاہست کا مسئلہ لیکن نہیں پتا کہ آپ کا بیٹھنا اللہ قبول کرے گا کہ میں کرے گا ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا وہ لوگ تھے صحابہ اللہ کے نبی کے غلام جن کی زندگی میں اللہ عنہم سے کہا میں تم سے راضی ہو گیا باہر امرو نبی میں نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا یہ سب وعدہ وعید کے یہ سب وعدوں کے بعد یہ سب بشارتوں کے بعد میں ایک شخص کی فریاد سناتا ہوں جس کو میں نے ابھی بتایا آپ نے کہا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے یہ ایک رات کی کہانی نہیں سننے لگوں یہ ہر رات کی ملاجعات تھی کہ وَقَدْ اَرْخَ الْلَيْلُ سُجُوْ لَهُ وَغَارَتْ نَجُونُهُ جب رات تھک جاتی تھی تارے اونگھنے لگ جاتے تھے ایک آدمی مسلح پہ ہوتا تھا ذرار ابن زمرہ چنانی بڑے غلاموں میں ہیں حضرت علی کے جو ان کی رات بتا رہے ہیں جو رات کیسے گزرتی تھی کہ جب رات تھک جاتی تارے اونگھ رہے ایک آدمی کوسے میں مسلح پہ بڑھا تھا ثابتاً آلی لحیت ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے دھڑی کو پکڑا ہوتا تھا وہ ایسے تڑبتا تھا جسے شام کا دسہ تڑبتا ہے وَيَقْحِ دُقَعَ الْحَزِينَ اور وہ ایسے رو سا تھا جسے غموں کا مارا رو سا ہے پھر کہتا اے میرے رب میرا قفر لمبا ہے میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے اور مجھے تنہا جانا ہے تو سنی میرا کیا بنے گا پھر آپ کو سب کچھ بن چکا ہے نبی کے گھر کے سامنے تجھے گھر کی بشارت مل چکی ہے اور پھر وہ شکایت کر رہا ہے کہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے عمل تھوڑا ہے کبھی تھوڑے عمل کے ساتھ میں اتنے بڑے مقام میں کوئی پہنچ سکتا ہے تو میرے بھائیو میری کو ازارش ہے کہ اس غم کو بھی اپنا غم بنائیں اللہ کے معبود کی زندگی کھلی کفاف کی طرح ہے آپ عدل کو چمٹ جائیں اس کو معاج کا مسئلہ نہ بنائیں اپنے قلم کو فروت نہ کریں اس کی قیمت اللہ لے گائے گا ایک دن کے عدل کے پیسرے اگر ساٹھ سال کی عبادت کے بارابہ ہیں تو تیس سال کے عدل کے پیسرے کہاں جائیں گے کتنے لاکھوں سال کی بندگی لے کر آپ اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہوں گے اور رزق سے بے کتر ہو جاؤ بے غم ہو جاؤ میرے رب کا فرمان ہے تمہیں رزق دینا میرے ذمہ ہے میں اپنا ذمہ نبھاؤں گا تمہیں دوں گا اب عدل کو جنت کا راستہ بناو عدل کو جنت کا زینہ بناو عدل کو جنت کی سیوری بناو تو آپ تو ہم ہم یہ جتنے مسجدوں والے لوگ ہیں آپ ان سے بہت آگے چلے گئیں گے بہت آگے چلے گئیں عرش کے سایا آپ کے لئے جنت الفردوح آپ کے لئے حق کے شفاعت آپ کے لئے لیکن یہ جب تبلیغ وہ محنت ہے جس میں ان صفات کو سیکھنے کی دعوت بھی جا رہی ہے اس کے لئے وقت مانگا جا رہا ہے چار مہیں لگاؤ چاریس دن لگاؤ تین دن لگاؤ اور یہ ایمانی صفات یہ سیکھو اللہ کے رسول کی محبت کو سیکھو تاکہ ترجیحات تبدیل ہو جائیں ترجیحات میں آخرت آگے آجائے دنیا پیچھے ہو جائے اللہ اور اس کا رسول آگے آجائے اور دنیا پیچھے ہو جائے اس کے لئے لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیں تو آپ ضرور وقت لگائیں اور اپنی روز مرہ کے ایام میں ایک نماز میں چھوڑیں نماز کے لفظ فائلیں پھینک دیں بس اللہ نے بولایا ہے اللہ کی پکار ہے مسجد آپ کے ماشاءاللہ اندر بنی ہوئے ازان پر ساری عدالت بند ہو چیمبر بند ہو سب ان موکلوں کو بھی جاؤ خود بھی جاؤ اللہ کے دروار میں سجدہ ریزو جب آپ گھر سے آؤ دو نفل پڑھ کے آؤ کہ یا اللہ کہیں کسی پر ظلم نہ ہو جائے کہیں کسی کے ساتھ بے انساسی نہ ہو جائے جب واپس جاؤ پھر جا کے دو نفل پڑھوں یا اللہ کسی پر کوئی زیادتی ہوئی ہو تو معاف کر دے مجھے نہیں پتا میں تو بشر ہوں انسان ہوں اس عمد کے عدل کی تاریخ ایسی جو مثال ہے کہ پوری کائنات وہ مثال دینے سکتی پیش نہیں کر سکتی اور یہ سارے وقلہ حضرات سارے جیچ سائیوان اپنے اللہ سے مانیں کہ ہمارا قلم کسی مظلوم کسی ظالم کے لیے نہ چلے کسی ظالم کے لیے اگر حکومت کا دباؤ ہو کیونکہ جیسے غریب ظالم شاستان بھی ظالم ہے حکومت کی ظالم ہے عوام بھی ظالم ہے کہ مہین ظالم تو اس میں آپ ایک چراک بنو چراک بنو ایک روشنی کے مینار بنو ظلم والے مٹ جاتے ہیں اور عدل والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں مر کے بھی زندہ رہتے ہیں زندہ رہ کر بھی زندہ ہوتے ہیں اور مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں ان کے تذکرے دلوں کو گرماتے رہتے ہیں ان کی یادیں رکھی ہیں اور رزق اللہ کے خزانوں پہ چھوڑ دو آنے والا اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے ساتھ لے کر آتا ہے شداد نے جنت بنائی جنت اللہ کے مقابلے میں سونے چاندی کی جنت بنائی پھر اللہ تعالی نے اور جب وہ بن گئی تو اندر جا رہا تھا دروازے پر پہنچا تو اللہ نے جان نکال مر گئے کام وقت ایک دفع اللہ نے ملک الموش سے پوچھا ملک الموش سے تجھے کبھی کسی پہ رہم دیا ہے جان نکال دو دفعہ دو دفعہ ایک دفعہ کچھتی تھی وہ ٹوٹ گئی تو ایک عورت کھٹے پہ سوا رہا ہوتا وہ حاملہ تھی اس نے بچہ دیا تو کونے مجھے کہا اس ماں کی جان نکال دے تو مجھے بچے پہ بڑا ترس آیا اس بچھرے سمندر میں اس کا کون وارش بنے گا کون اس کا حوالی بنے گا کہ ایک اس بچے پہ ترس آیا تھا اور ایک شداد پہ رہم آیا تھا تو اس نے تین سو سال لگائے جنت بنانے ہیں جب اندر جانے لگا تو دروازے پہ موت دے دی میرے دو مجھے اس پر ترس آیا کہ کم باکتے چلو دیکھی دیتا تو میرے اللہ نے فرمایا پتہ یہ شداد کون ہے کہ نہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جس پر ترس کھایا تھا کہ اس کو کون چلائے گا بے غم ہو جاؤ بے غم ہو جاؤ رزق اللہ کے خزانوں میں ہے تو رزق اللہ نے جینا ہے ایک عدل اپنے قلم کی قیمت لگا ہے اللہ اس کی قیمت لگا ہے آپ کا قلم تولا جائے گا آپ کے سیسٹے تولے جائیں گے آپ کے کاغذ تولے جائیں گے آپ کی فائلنٹ تولی جائیں گے آپ کے الفاظ تولے جائیں گے تو اس کی قیمت اللہ دے گا اپنے خزانوں اپنی قدرت سے دے گا نہ کسی سے ڈبو نہ کسی سے ڈرو تو اللہ آپ کا شافی ہوگا اللہ آپ کی کسے خواہ ہو وہیو معایتون کا میری معایت تمہارے ساتھ ہوگی اور چھوٹیوں میں تبلیغ میں وقت لگاؤ گا اس کے آپ کے امان میں ساقت پیدا ہوگی عمل کی قوت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہرے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جائے تو یہ ساری بزارشات آپ کی خدمت میں پیشی ہیں کوئی اس میں کمی دیشی ہوئی ہو کوئی ایسا لفظ آیا ہو جو اچھا میں لگا ہو تو مجھے معاف فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملکی توفیق خورتان وہ نمبر خورتان